موسیقی بھجن سنگیتہ ادھیا 65 وچن دو سے بھجن سنگیتہ ادھیا 65 وچن دو سے آئیے دیکھتے ہیں سب پرانی تیرے ہی پاس آئیں گے ادھرم کے کام مجھ پر پربل ہوئے ہیں ہمارے اپرادوں کو تُو ڈھاپ دے گا ہمارے اپرادوں کو تُو ڈھاپ دے گا کیا ہی دھنے ہے وہ جس کو تُو چُن کر اپنے شمی پانے دیتا ہے کیا ہی دھنے ہے وہ جس کو تُو چُن کر اپنے شمی پانے دیتا ہے کی وہ تیرے آنگنوں میں واس کرے ہم تیرے بھون کے ارثات تیرے پویتر مندر کے اُتَّم اُتَّم پدارتھوں سے ترپت ہوں گے آمین ہالیلویا میرے پریوں یہاں پرمیشور کی وچن بتا رہی ہے جہاں پہ داؤت پرمیشور کا داس جو داؤت ہے وہ کہہ رہا ہے پرمیشور کی اصطوطی کرتے ہیں وہ اس کا دھنیواد کرتے ہیں کہ یہ پرارتھنا کے سننے والے سب پرانی تیرے ہی پاس آئیں گے یہ پرارتھنا کے سننے والے ارثات یہ پرمیشور جو سب کی اوپر تو دھایا کو پکٹ کرتا ہے سب کی بنتی کو شنتا ہے سب کی پرارتھناوں کو شنتا ہے تو یہ پرارتھنا کے سننے والے کہتا ہے ساری پرانی یعنی سب پرانی تیرے ہی پاس آئیں گے کہتا ہے کہ کوئی کبھی چھپ نہیں سکتا کبھی بھاگ نہیں سکتا کبھی سرن نہیں پرابت کر سکتا کیونکہ جتنے اس انسار کے اندر جتنے بھی مانو جاتیاں ہیں سب تیرے ہی پاس آئیں گے چاہے ادھار کے لیے اور چاہے بیناس کے لیے کیونکہ سب تیرے سامنے شوپے جائیں گے بچن کہتی ہے ادھارم کے کام تجھ پر پربل ادھارم کے کام مجھ پر پربل ہوئے ہیں یہ پرمیشن دیکھ ادھارم کے کام میرے اوپر پربل ہو چکے ہیں بھاری ہو رہے ہیں یہ پرمیشن ادھارم کے کام میرے اوپر بھاری ہوئے ہیں ہمارے اپرادھوں کو تو ڈھاپ دے گا کہتا ہے پربل مجھے وشواس ہے میں اس بات پہ بھروشہ کرتا ہوں کہ تو میری گرگرہ ہٹ کو سنے گا یہ پربل میں اس بات کے اوپر وشواس کرتا ہوں کہ میں نے جو جیون میں اپراد کیا ہے تو میرے اپرادھوں کو ڈھاپ دے گا یہ پربل تو میرے اپرادھوں کو ڈھاپ دے گا اس لئے پربل جتنے ادھارم کے کام میرے اوپر پربل ہوئے ہیں جو میں ادھارم کے کاموں میں پھس چکا ہوں یہ پربل مجھ پہ دھایا کر کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تو میرے ادھارم کے کاموں کو ڈھاپ دے گا میرے جیون سے ہٹا دے گا اس لئے وہ گرگراتے ہوئے پربوشے پرمشن کاداس جو دعوت ہے کہہ رہا ہے پربو سارے اپرانی تیرے پاس آئیں گے اس لئے پربو دیکھ ادھارم کے کام مجھ پر بھاری ہو چکے ہیں پربل ہو چکے ہیں ہمارے اپرادھوں کو تو ڈھاپ دے گا مجھے اس بات کا وشواہ سے اس لئے پربو جو میرے کام ادھارم کے کام جو میرے پر پربل ہیں مجھ پہ دھایا کر مجھ پہ دھایا کر کہوں سارے اپرادھ ڈھاپے جائے کہتا ہے کیا یہ دھنے ہے وہ جس کو تو چن کر اپنے سمیپ آنے دیتا ہے ہی پرمشن وہ عبیقتی تو بہت بھاگیوان ہے وہ عبیقتی دھنے اور مہان ہے جس کو تو اپنے مرجی سے چونتا ہے اور چن کر اپنے سمیپ لے آتا ہے کہتا ہے کہ وہ عبیقتی دھنے ہے لے آتا ہے اس لیے تو اسے سمیپ اپنے آنے دیتا ہے کہ وہ تیرے آنگنوں میں باش کرے کہ وہ تیرے آنگنوں میں وہ تیرے نجدیک وہ تیرے نجدیک باش کرے تیرے نجدیک بسیں تیرے نجدیک سرن پائیں کہتا ہے ہم تیرے بھون کے ارثات تیرے پویتر مندر کے اتم پدارتھوں سے ترپت ہوں گے ہے برہ یعنی تُو میرے ادھرم کے کاموں کو ڈھاپ دے گا تو ہم تیرے بھون کے ارثات تیرے پویتر مندر کے اتم اتم پدارتھوں سے ترپت ہو جائیں گے ہم تیرے مندر کے اندر تیرے سرن میں تیرے بھون میں تیرے گھر میں تیرے اسطحان میں ہم مطم مطم پدارتھوں سے ترپت ہو جائیں گے پربو ہمیں اس بات کا وشواث ہے اس لئے مجھ پر دھا کر ہم میرے ادھرم کے کاموں کو ڈھاپ دے میرے پریوں پرمیشور کا دہاز دہوت پرمیشور کی بنتی کرتا ہے اس کی کرتا اس کا دھنیواد کرتے ہوئے اسے بنتی کرتا پربو میرے سارے ادھرم کے کام جو مجھ پر پربل ہیں انہیں ڈھاپ دے تاکی میں اس ادھرم سے بچ سکھو تو مجھے اپنے سرن میں لے لے تاکی تیری بھون کی اُٹم پدار تو سے میں ترپت ہوش شکو آمین حلیلویہ میرے پریوں آپ بھی اس پرمیشور سے پرارتنا کرتے رہیے گرگراتے رہیے بنتی کرتے رہیے اسططی کریے مئیمہ کریے اور شہ پرمیشور آپ کی بھی چونے گا اور آپ کو بھی اتب پردارتوں سے ترپت کرے گا آمین حلیلویہ اس لئے آئیے آنکھوں ببند کریے میں آپ سبھی کے لئے پرارتنا کرے جا رہا ہوں جنور کی اس پرارتنا کے دورہ پرمیشور آپ کے جیون میں آسز دے گا ہو مہان پرمیشور دھنیوار دیتا آدھر مہمہ تجھے دیتا پتہ پرارتنا کرتا ہے پرمیشور آج شبہ کے پرارتنا ہم سبھی کے پرارتنا کرتے ہیں آج کی شبہ ان کے لئے آسز آسز کی شبہ ہو آج کا دن ان کے لئے آسز کا دن ہو ہاں میرے پرارتنا کرتے پتہ ہی پرمیشور آج صبح کے دن ان کے جیون میں ایسی آسز دے تاگ ان کے جیون میں پرمیشور یتنی تنسان اور چنتائے اسے شماعبت کر ان کے مائن کو فریش کر میرے پرمیشور ان کے من ان کے دل دی مائن کو فریش کر دے میرے پرمیشور ہم پرارتنا کرتے پرمیشور جیسا وچن میں لکھا گیا ہے میں تنسان روپی بہلیہ جو اس کے جیون میں نقصان پہنچا رہا ہے اوپر میں شیطان روپی بہلیہ اس کے جیون میں نقصان جو پہجار ہے پرمیشور تو ان کے جیون میں اپنی مہیمہ پرکٹ کر تاکہ پرمیشور ان کے جیون میں جیتنی نیرا سائیں دور ہو جائے ہم پرارت نہ کرتے ہر بندن سے انہیں آجاد کر پرمیشور ہر پرکار کے ستراب سینے آجاد کر میرے پرکو ہم پرارت نہ کرتے پرکو کہ جن کے جیون میں سیطان حرکت پرکو آج یہ سمسی کے نام میں وجہ نے پائے مہا ان پرمیشور آج کا دن ان کے لئے پرمیشور را سے اس کا دن ٹھہرے ان کے سریر ان کے گھر ان کے پریوار کے اوپر کوئی بھی پرگار کے تنتر من تر چا دو تو نہ کوئی بھی کاری گری کے بندن ہیں وہ سارے بندن ہے پرمیشور وہ ٹوٹنے پائے ہاں میرے مہا ان پرمیشور ہم پرارت نہ کرتے بیتا ہر بندھن اسے پرمیشور انہیں آجاد کر میرے پرمیشور ہم پرارت نہ کرتے گی تائن کے جیوان میں آدھ بھو تانوخ کام پرکھ ڈھونے دے تاگی ان کا جیوان تیرے انمول آشش سے بھر جائے مہان پرمیشور کی وچن میں لکھا گیا ہے یدی تو پرمیشور کو سرانستان اور دھام مان لیا کوئی بھی پتی تجھ پن پڑے گی نہ ہی کوئی دک تیرے نکٹ آئے گا پرمیشور یہو آپ نے سورگ دوتوں کو تیرے میں تاگ گیا دے گا تو جہاں کہ جائے تری رکشہ کرے مہان پرمیشور پرارت رکشہ کرتے گی تاہ اپنے سورگ دوتوں کو ان کے لیے آگ گیا دے ان کے پرانو کی رکشہ کرے ان کے جیون کی رکشہ ان کے سریر کی رکشہ کرنے پائے اوپر میں اے سور آپ نے جو عدی کار دیا پرمو دی عدی کار کے انظر میں آدھ کرتا ہوں جتنے پرارت نہ کو سننے والے لوگ ہیں ان کے لئے پرارت نہ کرتے بیتا ان کے سر میں درد بدن میں درد ہو تو بلکل باہا نکل جائے جوڑو جوڑو کا درد ہڈی ہڈی کا درد ماس پیشو کا درد نس کا درد نکل جائے یہ میرے مہان پرمیش آنکھوں میں بیماری ہو تو آنکھوں میں پرمیش نئی درشتی دیں کان میں بیماری ہو تو کان کھل یا اچھے دن سے چنگا ہو جائے دانت کا درد اور پیر یا نش ہونے پائے پرمیش گلے میں کوئی پریسان یا تو گلے کی ساری بیماری دور ہو جائے شینے میں درد اور جلن ہو تو نکل جائے پیٹ میں درد اور جلن ہو تو نکل جائے پرمیش کے نام میں آدھ گیس کی بیماری اور پرمیش سوج نشت ہونے پائے پرمیش ہم پرار ارتنا کرتے پیٹ ان کے سری میں ٹیومر یا سی بیماری نکل جائے پرمیش بابا سی یا سی بیمار یا نکل جائے پرمیش جس کا ہاتھ میں چھلتا چھلتا چھلنے لگے جو لکنے کا بیمار چھلتا جس کا بیمار کام نہیں کرتا کام کرنے لگے اوپر میں سور ارتنا کرتے پیٹ ان کے اور پورے پریوار کو آشش کر تاکہ پریوار کا ہر صدر سے جو بیمار ہے وہ چھلتا ہو جائے جو کوئی پریشان یا یا سو مسی تیرے نام میں نشت ہونے پائے مہان میں سور امپرہ ارتنا کرتے پیٹ ان کے چیون میں جو گریبی کا سراب ٹوڑ جائے کرج کا بوجھ ان کے جیون سے شما تو جائے تنتر منتر کے بندن ٹوڑ جائے ہر سراب ان کے جیون سے ختم ہو جائے وہ مہان پرمیش اور وچن میں تُو نے کہا کی پرمیش تُو برابر کی وشوہ اس کو بڑھ بھلی بات چنگا ہونے دیکھے کی تُو چنگا کرنے والا پرمیش ہے او پرمیش اور اپنی مہیمہ کے دوارائی نے بھر دے میرے راجہ ہی پرمیش ہم پرہ ارتنا کرتے گیتا جتنے پڑھائی لکھائی کرنے والے ہم پڑھائی تُو آسیز دے کہ شب تن من سے تیرے نام کی آس تیرے آراد نا پرارتنا کرے جتنے برے بیحس میں جکڑے ہیں وہ بیحس سے چھٹکار پھائے پرمیش اپنی آتما کھوی سیکھ ہونے دے او پویتر آتما رے کو شلے او پویتر آتما رے کو شولے او مہان پرمیش سب کے شب آتما بھر جائے او پرمیش ری بندو لباس کھوار دے او لباس سکھ لباس دے ری 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 باس لباس شل باس کھوار اندی او پرمیش اور اپنی آتما کے انگرہ شہرے کو بھر تاکہ ہر کوئی آتما کے دوارہ پرپور ہو جائے اور آتما کے دوارہ چل آئے چل نے پرمیش پراؤ اٹنا گر تا ییسو کے نام سے ان کے سمست پریبار کے لیے تیری آشش اور چنگائی مانگتے ہیں آمین پرمیش ہر کو آشش دیں گاڈ بلیش دھنیو آشش اگر آپ نے ہماری یوٹیو کبتہ سسکراب نہیں کیا تو آپ کو سسکراب بٹن دکھ رہا اس پر کلک کھئی اور سسکراب کر دیجئے اور سواتی ساتھ اس کے سامنے نوٹیفکشن بیل آرہا رہا اسے بھی دیبنیو کر دیجئے تاکہ آپ کو ترن نوٹیفکشن بیل آرہا آرہا آرہا